سبا مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں اور کہاں سٹارٹ کیا جی سب سے پہلے میں دس بارہ سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا میرے انکل ہسپٹل میں تھے اس وقت تو میرے پاس بیلنس نہیں تھا میں نے کافی زیادہ لوگوں کو بیلنس کے لیے میسج کیا کہ میں یہاں پر ہسپٹل میں ہوں مجھے تیس کا بیلنس کروا دیجئے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ میں بہت مجبور ہوں تو کافی زیادہ لوگوں نے مجھے بیلنس کر کے دے دیا تھا اس میں سے ایک شخص نے تو مجھے تین سو کا بیلنس کروا دیا تھا مجھے اس وقت ایک ایسا مائنڈ میں یہ کوسٹن سے کلک کیا کہ یہ اچھا ایک انٹرپنیورشپ اچھا ہی ہو سکتی ہے یہ تو میں نے وہیں صحیح بیزنس سٹارٹ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے جو بیلنس منگوانے والا جو میسج جو ہے پورے پاکستان میں وائرل کیا اس سے جو آپ کو رقم اکٹھی ہو رہی ہے سب سے پہلے مجھے یہ ہی لگا تھا کہ ایک اچھا بیزنس ہو جائے گا تو میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا اسی وقت سے ایسا مجھے یہ بتائیں اب تک آپ نے پورے پاکستان سے میسجز کر کے لوگوں سے تقریباً کتنی اماؤنٹ جو ہے سوفٹ فارم میں ایزی لوڈ کی فارم میں کارڈز کی فارم میں جو ہے وہ کلیکٹ کی ہے میں نے تقریباً ستاون لاکھ میں نے کلیکٹ کر لیا ہے اس وقت ستاون لاکھ روپے یہ سباہ کٹھا کر چکی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو یہ کام کرتے ہیں بالکل شرم نہیں آئی اب آئی ہے تو آپ کے شوہ میں آئی ہوں نا تو میں معافی مانگنا چاہتی ہوں سب سے کہ میرا یہ جو میں نے کام شروع کیا تھا میں اب اس کو ختم کر رہی ہوں میں معافی مانگتی ہوں اللہ کے حضور بھی معافی مانگتی ہوں کہ میں بہت غلط کام کر رہی تھی اب مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے میں بہت شرم اندہ ہوں اس کام کی وجہ چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے معافی مانگ لی ہے اللہ کے حضور بھی معافی مانگ رہی ہیں پوری قوم سے بھی معافی مانگ رہی ہیں دیر آئے درست آئے تو لیکن آپ یہ بتائیں جو اتنا بڑا خطیر رقم آپ کے پاس ایزی لوڈ کی فارم میں جمع ہوتی تھی تو اس کو آپ کس طریقے سے یوٹیلائز کرتی تھی آپ کے پاس تو بہت زیادہ بیلنس ہوتا ہوگا جی ہاں بیلنس تھا میرے پاس لیکن میں اس کا کیش تو کروان نہیں سکتی تھی تو میری دوستیں تھیں انہوں نے مجھے مشورہ دیا میرے ایک دوست تھی آشی اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم پی سیو وغیرہ کھول لو منطبکہ تم لوگوں کو بیلنس جو تمہارے پاس بہتنا زیادہ اکٹھا ہو گیا تو تمہارے تک کسی کام آئے گا نہیں تو تم ایسا کرو کہ تم لوگوں کو شیئر کرنا شروع کر دو تو میں نے دو تین موبائل لیے اور میں نے لوگوں کو پھر بیلنس کی طرح سے مطلب کی وہ میں نے شیئر کرنا شروع کر دی یہ جو متاثرین تھے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے جو آپ کو بیلنس وغیرہ کروایا کرتے تھے ان میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے متاثر کون شخصیت تھی جو کہ بہت دلچسپ بھی ہوں جو آپ ہماری آرڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کافی زیادہ لوگ تھے بہت سے ایسے واقعات ہوئے جب میں لوگوں کو بیلنس کے لیے بولتی تھی تو کافی زیادہ لوگ مجھے بیلنس کرتے تھے لیکن ساتھ میں ان کا ریپلائے بھی آتا تھا کہ آپ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں اس لیے ہم آپ کو بیلنس کروا کر دے رہے ہیں ان میں ایک شخص تھے ایک بابا تھا بہت تھرکی زیادہ تھا اس نے میری جان بہت زیادہ کھائی مطلب کہ وہ مجھے میسیج کرتا تھا اور پھر وہ خود بولتا تھا کہ ابھی تمہیں ضرورت ہے تو میں تمہیں بیلنس کروا دیتا ہوں اور بتاؤ کیا خواتین بھی بہت زیادہ تھیں مجھے بہت سی خواتین بھی بیلنس کروا کر دیتی تھیں اور اس کے علاوہ خواجہ سیرہ بھی مجھے بیلنس کروا کر دیا کرتے تھے آپ کو کیسے پتا وہ خواجہ سرہ تھے جی مجھے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جب میں نے بیلنس کیلئے بولا تھا تو مجھے بیلنس آ گیا اور ساتھ پہ یہ میسیج بھی آیا تھا کہ میں خواجہ سیرہ ہوں اور میں مانگتا ہوں لیکن شاید میرے سے زیادہ مجبور ہیں اس لئے میں آپ کو بیلنس یہ آپ کو بھیج رہا ہوں تو اس وقت مجھے ایک ایسا فیل ہوا تھا کہ یار میں غلط کر رہی ہوں ایسا کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کے دل کو بھی چینج کر دی اور آپ توبہ کی طرف آ گئی ہیں اور معافی مانگنا چاہ رہی ہیں کوئی ایسا کیا تو ہوا ہوگا دل دہلا دینے والا یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ خواجہ سیرہ نے بولا کہ میں مانگتا ہوں اس سڑکوں پر کھڑا ہو کر لیکن شاید تم مجھ سے زیادہ مجبور ہو اس لئے میں تمہیں